26 دن پہلے ہماری مرگی بشرا کڑک ہو گئی تھی تو ہم نے اسے 21 انڈوں کے اوپر کڑک بٹھا دیا تھا اور 23 دن گزنے کے باوجود انڈوں میں سے بچے نہیں نکلے تھے تو ہم نے انڈوں کی کینلنگ کی تھی جس سے ہمیں پتا چلا تھا کہ انڈوں میں ایمبریوز ہیں اور ان کے ہارڈ بھی بیٹ ہو رہے ہیں ہمیں لگا تھا کہ انڈوں کا انکیوبیشن پروسس سلو ہونے کی وجہ یہ پرالی تھی تو ہم نے پرالی اور انڈے ریموف کر کے نیسٹنگ باکس میں دوبارہ سے توری ڈال کے انڈے رہ کے بشرا کو ان کے اوپر بٹھا دیا تھا اور 26 دن جب ہم نے جا کے بشرا کو چیک کیا تو ایک انڈے میں سے بچہ باہر نکل آیا ہوا تھا جس کو دیکھ کے ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اور ہم اور کوشش کر رہے تھے کہ چیک کریں کہ اس کے نیچے اور بچے نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں اور بچے تو ہمیں دکھنے ہی رہے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے انڈوں کے شیل باہر نکال دی جو کہ بچے کو لگ کے اس کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں دین ایکسائیٹمنٹ میں تنگ آ کے ہم نے بشرا کو انڈوں کے اوپر سے اٹھا ہی دیا اور تب ہمیں پتا چلا کہ ایک نہیں بلکہ چار بچے نکل آئے ہوئے ہیں انڈوں میں سے تو پہلے تو ہم نے باقی کے شیل نکالے اور ابھی یہ بچے ڈرائے بھی ہو رہے ہیں نیولی بون ہونے کی ویسے ابھی ان کی گردن کے مسل بھی ویک ہے تب ہی وہ ہل بھی رہے ہیں باقی انڈوں کی ہیچنگ کمپلیٹ کرنے کے لئے ہم نے بشرا کو بھی واپس بٹھا دیا ان پر